منیمم ویج کو چینج کرنا چاہیے لیکن ہماری کوتائی ہمیشہ یہ رہے گے کہ ہم اپنا پرانے دیتے ہیں یہ چلے یہ ٹھیک ہے شہر صاحب مجھے اپرورٹن بات یہ ایک عام پاکستانی جس سے بتاثر ہوگا پہلی چیز یہ جو ہم نے ایک یہ رپورٹنگ ہوئی تھی کہ جو ہم تین سو یونٹ سے کم والوں کو کنسیشن دیتے ہیں جو شاید ہمارے اسی فیصد ہیں وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے یہ ختم کرے کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا کاؤز ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ بجلی کا شدید ترین بہران آپ کا بنا ہوا ہے یہ آپ نہیں دے سکتے دوسری چیز یہ ایک یہ بات آئی تھی کہ جی ایسٹی جو ہے وہ سترہ سے اٹھارہ فیصد کی جائے ان دو ایشوز پہ کوئی ریزولویشن ہوا ہے یا یہ کہ یہ صرف خبریں تھی آئی ایم ایف انسسٹ نہیں کر رہا تھا کامران خان صاحب یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہے وہ ہمیں ماننی پڑیں گے جیسا ہم نے پہلے گزارش کی آئی ایم ایف اپنی جگہ پہ کھڑا ہے ہم نے آگے بھنڈا ہے اور اس میں بھی جو لائف لائن کنزیومر کے جو ایک دیفنیشن اور پھر دو سو یونیورس تک اس تک شاید آئی ایم ایف مان جائے تین سو پہ تو وہ بالکل نہیں مانے گا کہ جی تین سو تک پرائس انکریز نہ کریں اور تین سو سے لے کے اوپر سات سو اور سات سو پلس پہ کر دے ایسا نہیں ہوگا یہ اگر انکریز آیا ایک جو یہ بات کر رہے تھے نجیب خاکان صاحب کہ وہ اس کے حوالے سے کہ جی صرف قوارٹرلی ٹیرف ایجیسمنٹس نہیں یہ اسے بات بہت آگے جائے گی صرف قوارٹرلی تک یہ نہیں رکے گی اور یہ آئے گا بھی دو سو اگر آیا تو دو سو سے ہی یہ سٹارٹ ہو جائے گا تین سو سے نہیں ہوگا نمبر ون ٹیکسز کی اوپر بھی جو میجر ایک ریونیو سپنر ہوگا جسے سب زیادہ ٹیکس سے کٹھا ہوگا پانچ ماہ میں وہ آپ کے جی ایس ٹی ہوگا وہ بھی حکومت کو ماننا پڑے گا یہ کہیں پہ آج بات ہوئے کہ چارہ نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن جو ہے اس کو وہ چینج نہیں کر رہا وہ تھوڑی بہت جو ریلیف جیسے ایک تو بات ہوگی اس کے حوالے سے فلٹ کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کچھ آپ کو وہ دو چیزوں ہیں جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ایک تو جو منتھلی اس کا سٹائپینڈ ہے اس میں انکریز آ سکتا ہے اور دوسرا نمبر و بینیفیشلیز وہاں پہ انکریز آ سکتا ہے بوٹم لائن یہ ہے کہ جو ہارڈ میئرز ہیں وہ اکروس تا بورڈ ہوں گے وہ ایک لائف لائن آپ دو سو یونٹ کا نکال کے اور دوسرے جو آپ کے ہوں گے آپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشلیز اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہیں سے ریلیف نہیں ہوگا باقی آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے جو فیول کارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے موٹر سیکلس کے لئے یہ پہلے بھی کئی دفعہ پیشل دس بارہ سال سے بات آتی ہے یہ واکیبل نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا اس میں بہت زیادہ لیکیجز ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ سبسیڈی کی طرف جائیں گے اور اس سائیڈ کیوں پر میرا نہیں خیال کوئی ان کو کوئی ریلیف ملے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ گیپس کم ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں وہ گیپس اسی صورت میں کم ہوں گے میں بارہا کہہ رہا ہوں جب ہم آگے بڑھیں گے آئی ایم ایف آگے نہیں بڑھے گا یہ بات سب کے لئے کلیر ہو جارے چاہیے اور جو ایک چیز اور اس سارے عرصہ کے دوران سامنے آئی ہے جس کوئی آئی ایم ایف ایریٹیٹ ہوا ہے جس قسم کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائیم سٹو پاکستان کی جی آئی ایم ایف بڑا ٹاف ٹائم دے رہا ہے اس چیز کی اوپر بھی آئی ایم ایف تھوڑا سا کوئی خوش نہیں تھا ان سے اور میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا حکومت پاکستان کو اس کی اوپر ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑی ہے انہوں نے شاید مافی بھی ان کو مانگنی پڑی ہو کہ نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا وہ عوام کو تیار کر رہے تھے اور دوسری چیز جسے آئی ایم ایف ایریٹیٹ ہو رہا ہے جس قسم کی تیاری کر کے ہمارے لوگ ان میٹنگز میں گئے ہیں وہاں پہ جو ان کا بیہیوئر تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر لیں گے یا آئی ایم ایف کچھ چیز کا پتہ نہیں نمبرز کو گھما کے دیکھ لو ایسا ایسا وہ نہیں ہے ایک چیز ضرور ہے کہ پہلے یہ نمبر جو ہے وہ چھپاتے تھے اب یہ ضرور اس طریقے سے انہوں نے چھپایا نہیں ہے جس طرح آپ نے پرائمسز صاحب کی سٹیٹ پیٹ بھی سنوائی کہ وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہیں وہ حکومتیں پاکستان کے کسی بھی شخص پہ کسی بھی ادارے پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ان سے نمبر لے لے تھے ان کو بہت زیادہ کراس کویشننگ نہیں کرتے وہ واپس جاتے ہیں ان نمبرز کو اپنے موڈنز میں خود رن کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس واپس آتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے تقنیقی مذاکرات نجیب صاحب یہ تقنیقی مذاکرات جو جمعے کو ختم ہونے تھے وہ آج ختم ہوئے جی آہ تو نجیب صاحب یہ بات جو ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب جس کنٹری کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں جو لینڈر ہے جس بورور سے بات کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بورور جو ہے وہ کنٹنیویسلی عوام میں اس کا ایک بڑا ویلنش جو ہے کیریکٹر جو ہے اس کو بل کر رہا ہے مطلب پرائی بلسٹر جو ہے پچیس بار اور ان کی کیابنٹ جو ہے پچیس بار کہتے ہیں چونکہ یہ کہ آئیم ایف کتنا بڑا ویلن ہے کتنا پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ پاکستان اس سے ناک چنے چپوا رہا ہے یہ ناک سے لکین کی چپوا رہا ہے یہ ایڈیا رگڑوا رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر جو ٹون ٹینر باڈی لینگویج ڈار صاحب کی رہی اس بارے میں یہ کوسٹ کر رہا ہے ہمیں آپ کے خیال میں کرے گا کیا یہ اس کو اگنور کرنا آسان ہے آپ ایک طرح سے سانکشنڈ ہیں اس وقت آپ کے ڈالر انفلوز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں جب تک نائن تھریفیو کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر میری یہ پوزیشن ہے تو ایسا پالیسی میکر مجھے تو آگے بڑھ کے آئیم ایف کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہیے یہ لوگ پاکستان میں غلط سمجھتے ہیں کہ نیگوشی ایشن کی جگہ نہیں ہوتی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ ایم ایف کو بہت باتیں منوا سکتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس وقت بہت گنجائش تھی اس دفعہ دوسرا آپ ایم ایف سے کیا چاہتے ہیں آپ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی آئے پاکستان میں ایک سیکٹر جس پہ ہم نے قطعی طور پر بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ایک سیکٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جون تیس کیسے انڈ کرنا ہے ریزاربز کی پوزیشن میں اور سپیشلی آپ کا جس کو ہم این آئی آر کہتے ہیں انٹرنیشنل ریزاربز کی پوزیشن میں یہ سب سے بڑی بات ہوگی کیونکہ آپ کی میکرو سٹیبیلٹی کا یہ ایک پلر ہوگا کیا آپ کو ایڈیکویٹ ڈالر فائنانسنگ اویلیبل ہوگی یہ ہے آئی ایم ایف کے بوجھ ڈالنے کی بات کہ وہ انشور کرے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہ اویلیبل ہو تاکہ جو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہے وہ ڈسپیر کرے اچھا کوئی کلیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نجیب صاحب شہبہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں یہ تو اب نائنث ریویو کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ ٹینث ریویو کب کیسے کہاں ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا اور یہ ابھی کرنے کے بعد پھر یہ دسوار ریویو کھڑا ہو جائے گا صاحب نے جو ہمیں ہفتے والے دن وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ ابھی ہم صرف نائنث ریویو کی ہی بات کر رہے ہیں جس کا کیا آپ کو پتا ہے کہ جولائے سے سپٹیبر دوہزار بائس کا پیریڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسوہ اور گیارہ گیاروہ جو ریویو ہے وہ پوسیبلی کلب ہو سکتا ہے اور کلب ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے اگلے ہمیں نہیں دوبارہ آئیم ایف کمیشن آجائے فروری سمویر یا مارچ میں تو وہ دسوہ گیارہ کلب کرنے کے لئے تیار ہیں جسے کوئی آپ کا 1.5 1.6 بلین ڈالر اور آپ کو ملنا ہے دو ریویوز کا اس کا 1.1 1.2 بلین ڈالر ہے تو ابھی تک جو ہفتے تک کی بات ہی وہ نائیت ریویو تھا تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیج کی اوپر شاید کوئی بہت زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر نوہ اور دسوہ وہ کلب کر دیتے ہیں تو جو مزید وہ پاکستان کی پھر یہ نہ نو کہ یہ کوئی تقریباً دو ارب ڈالر لے کے آرام سے پھر گھر بیٹھ جائیں اور دوبارہ پھر آپ پروگرام سے ڈیوی ایٹ کر جائیں تو یہ جو ہسٹری ہے نا ہماری یہ ہمیں زیادہ تنگ کر رہی ہے پر اب کوئی حتمی طور پر بات اس لئے نہیں کہا سکتے کہ ابھی پالیسی راؤنڈ میں جانا ہے ہو سکتا ہے ڈار صاحب ان کو کچھ آفر کر دیں وہ تیار ہو جائیں دسویں کی اوپر بھی بات کرنے کے لئے لیکن اگر تقنیقی مذاکرات نوے پہ ہوئے تو پھر نوے اور دسوے کا جو کلب ہونا وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا تو نجیس صاحب کوئکلی فیوچر آف آئی ایم ایف کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے سب آپ جیسے لوگ تباہم بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی اگلا سال بھی چاہیے ابھی اس کو تو بھول جائے دسوہ گیاروہ اس کے بعد تو ہمیں ابھی اگلا سال بھی پورا ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے سو ہمیں یہ پروگرام جون تک کمپلیٹ کرنا چاہیے اور چونکہ ہمارے اگلے سال کی ریکوائرمنٹ پچیس 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 عرب ہے ہمیں ری پروفائلنگ میں جانا ہے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ میں آئی ایم ایف کا جو امبریلا ہے وہ ہیلپ کرے گا سو ہمیں بالکل ایک نیا پروگرام اور ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا مطلب یہ چھ سات ارب ڈالر سے بات نہیں بنے گی ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا ڈیٹ کی جتنی ری پروفائلنگ ہے چاہے وہ ہمارے انویسمنٹ ہو فرم فرنڈلی کانٹریز ہمارا جو باقی چائنہ کے ساتھ سپیشلی ڈیٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے اور ایک بڑا پروگرام لے کے جو کلیدی فیصلے ہیں اس میں کرنے چاہیے فنڈ کے ساتھ تو اگر اب وہ کلیدی فیصلے کریں یہ جو ایف ٹی سے لے کے پاکستان کے باہر بحیشت تک واشنگٹن کے تنگ ٹینکز تک کہتے ہیں کہ گزارہ ہی نہیں ہے پاکستان کا جب تک وہ اس ری سٹرکچر نہیں کرتا ری پروفائل نہیں کرتا ری سکیجویل نہیں کرتا اپنا انٹرنیشنل ڈیٹ اپنے لینڈرز کے پاس نہیں جاتا چائنہ سے بات نہیں کرتا دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتا یہ ساری چیزیں پیارس کلپ سے نہیں کرتا تو اس کی کہیں بات ہو رہی ہے فینانس منسٹری میں جب ساری دنیا چیز چکے کہہ رہی ہے ورنہ ڈیفالٹ سے ہمیں کوئی نہیں بجا سکتا اس پر کوئی ہے وہاں پر شنید کامران خان صاحب ان کے پاس دو باقاعدہ پروپوزلز پڑے ہوئے تھے ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کے اوپر جو باہر سے آئے تھے پاکستان سے نہیں تھے حکومت ہے وہ پاکستان کے نہیں تھے تو میں اس پر جب سٹوری کرنے لگا تو ان کے لئے میں ورجن کے لئے ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے آگے سے کہا کہ نئی اسٹوری کا بھی رہنے دیں یہ پریمیچور اور جن حالات کے اندر ہم ہیں تو ڈیٹ ری سٹرکچرنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں وہ اسے نیگٹیو ایمپریشن آئے گا نیگٹیو اس کا جائے گا چیزیں تو وہاں پہ ایک طرح سے ایک ریزیسٹنس آپ کو دیکھیں کہ یاد ہوگا جو مفتا اسمائل نے اس وقت ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی بات کی تھی اور اس کے بعد جو وہاں پہ آپ کی جو کریٹر ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریٹ کیا تو انہوں نے پھر اس پہ تھوڑا سا ایک انورس مارا ہے اور اس مارنے کے بعد جب عساق دار صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس لئے چپٹر کو بند کر دی انہوں نے یہ خیال تھا کہ پہلے ہی پاکستان پیریس کلپ سے لے چکا ہے ڈیٹ ری سٹرکچرنگ انڈر دی کووڈ جو پیکیج ہے اس کے تحت تو وہاں پہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ڈیٹ دو ارب ڈالر سے زیادہ آپ کو ملے گا نہیں تو ڈار صاحب کا یہ خیال تھا کہ جہاں پہ آپ نے تیس ارب ڈالر رینج کرنا ہے اوورال ایکسٹرنل فائننسی کا تو اب 32 ارب ڈالر بھی کر سکتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے تین ارب ڈالر کے آپ کے ریزرفز ہیں فیوچر نیٹ جیسے ابھی نجیب کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف بات کر رہے تھے آپ کی کرزوں کی اداگی کے حوالے سے اس کے اوپر کرنڈ کرون کا خسارہ بھی ڈالیں تو ہر سال کوئی 32 سے 35 ارب ڈالر آپ کو اگلے تین سال میں ہر سال چاہیے تو پروگرام بھی ہوگا ڈیٹ ری سٹرکچرنگ بھی ہوگی ایکسٹرنل والی اور اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک خاص طور پر اب ٹائم آگیا کہ ڈومیسٹک کی اوپر فوکس کریں کیونکہ اگر 52 ارب روپیہ کرزوں کی اوپر سود کی صرف آپ ادا کیے بھی کر لیں اور جب دوبارہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا پورے سال پر جائے گا تو اگلے بجٹ میں تو یہ چھہ ہزار ارب روپیہ کروس کر جائے گا تو ڈومیسٹک ڈیٹ ری سٹرکچرنگ بھی کریں جو میں نے لاسٹ ٹیم بھی کہا تھا اور ایکسٹرنل بھی کریں دونوں کو ساتھ کریں تو آپ کو کوئی تین سے پانچ سال کی ونڈو ملے گی ورنہ آپ اسی چکر میں پڑے رہیں گے کیا آپ آرے پاس وقت ہے رجیب صاحب کیا ہم جو یہ اپنی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہے اس کے اجول کرنا ہے آپ ری پروفائلنگ وغیرہ کی بات کر رہے تھے کہ ہم کر لے کئی مہینے بعد دیکھ لیں گے یا یہ کہ یہ مست we must do it now دیکھیں نا سپیس اگر کریئٹ نہیں کریں گے تو میکرو سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آپ کے پاس اگر باون سو ارب ڈومیسٹک میں چلا جائے گا تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی مچورٹیز کو کیسے ہنڈل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے اگلے تین سال کے لیے نیئر زیرو رکھنا پڑے گا میں نے اس لیے پہلے منشن نہیں کیا کیونکہ میں نہیں سمجھنا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرا سکتے ہیں کوئی بھی ملک اگر نہیں کرا سکتا تو اس کو اس کو نیئر زیرو لانا چاہیے اور جو آپ کے یہ پچیس ارب ڈالر والی بات ہے ہر اس کی اس کا کام آج شروع کرنا چاہیے تاکہ آپ جب جون تیس ہٹ کریں تو نیکسٹ بجیٹنگ جو ہے آپ کی وہ اس ری پروفائلڈ ڈیٹ پہ بنے تاکہ آپ کے پاس سپیس کریئٹ ہو تو ڈو وات یو وانٹ تو ڈو انڈہ کنٹری اور یہ ایک کام ابھی بلکل کرنا چاہیے ان کو